اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے کچھ اور اور یہ وہ دور ہے جس میں انسان شیطان کے بس بسوں میں فچ چکا ہے تو میں اسی کے تعلق سے آپ کے لئے ایک ایسا بظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ ظالم اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے بیڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے لائک شیئر ضرور کر دینا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جمع الجومی میں محدث ابو شیخ کی کتاب السباب اور تاریخ ابن اساکر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حجاج بن یوسف سخفی ظالم گورنر نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو مختلف اقسام کے چار سو گھوڑے دکھا کر کہا کہ اے انس کیا تم نے اپنے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور یہ شان و شوقت دیکھی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بھی بہتر چیزیں دیکھی ہیں اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ گھوڑا جو جہاد کے لئے رکھا جاتا ہے پھر اس کے رکھنے کا سباب بیان فرمایا یہ عام طور پر حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے اور دوسرا وہ گھوڑا جو اپنی سواری کے لئے رکھا جاتا ہے اور تیسرا وہ گھوڑا جو نام اور نموت کے لئے رکھا جاتا ہے اس کے رکھنے سے آدمی جہنم بھی جائے گا اے حجاج تیرے گھوڑے ایسے ہی ہیں حجاج یہ سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور کہا کہ اے انس اگر مجھ کو اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے اور امیر المومینین عبد الملک بن مروان نے تمہارے ساتھ ریایت کرنے کی ہدایت کی ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کرتا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حجاج خدا کی قسم تو میرے ساتھ کوئی بد انعاوی نہیں کر سکتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلیمات سنے ہیں جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ پاک کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلیمات کی بدولت کسی ظالم کی سکتے اور کسی شیطان کے شر سے میں نہیں ڈرتا حجاج اس کلام کی حیبت سے دم بخود رہ گیا اور سر جھکا لیا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور بولا کہ اے ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے یہ کلیمات مجھے بتا دیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہرگز نہیں بتاؤں گا اس لئے تو اس کا اہل نہیں ہے راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آخری بخت آیا تو ان کے خادم حضرت عابان رضی اللہ عنہ ان کے سرحانے آ کر رونے لگے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے حضرت عابان رضی اللہ عنہ نے ارض کیا وہ کلیمات ہمیں تعلیم فرمائیے جن کے بتانے کی حجاج نے درخواست کی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو سیکھ لو ان کو صبح اور شام پڑھنا وہ کالیمات یہ ہیں اللہ ربی لأشرکو بہی شیئن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وآعظ وآجل وآعظام مما خاف وآحزار وآجل جارکا وآجل شناؤکا ولا الہ غیر اللہم انی اعوذ بیکا من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عانید فان تولو فقل حضب اللہ لا الہ الا اللہ وآد اللہ توقلتو وہوا رب العرش العظیم انہا ولي اللہ اللہ نزال الكتاب وہوا یتاو اللہ صالحین حضرات اس دعا کو تین مرتبہ صبح کو اور تین مرتبہ شام کو پڑھنا ہے یہ بزرگوں کا معمول ہے انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے ظالم اور شیطان کے شر سے پنہ ملے گی اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس بزیفے کو کریں تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی رحمت سے انہیں فائدہ عطا فرماؤ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے آپ بھی سباب کی مستحق ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے اسے سبسکرائب ضرور کر لینا ہم روز آپ کی خدمت میں شام میں ساڑھے سات بجے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ سے لازمی دیکھا کریں اور ہم نے دائنی طرح وضائف کی ایک پلیلسٹ لگا دی ہے آپ سے ضرور دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اسے لازمی شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آپ کی خدمت میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگے بان